ہلو ایفرن ہائی کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستو میرے نام ہے اولوشی جوشی اور یہ ہے میرا چینل ٹرپل تھری ہائی پریسٹس دوستو آج کا جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے اویکننگ جرنی اور مایا اب کل میں نے جو ایک ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو کہ آپ سب ہی کو بہت زیادہ پسند آیا جو کہ وہ ٹاپک میرے دماغ میں بہت دنوں سے چل رہا تھا اور مجھے گائیڈنس آ رہی تھی کہ اس کو شیئر کرو ٹاپک کیا تھا کل اویکننگ کے بعد اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں اور اس میں یہ تھا کہ اویکننگ کے بعد اگر آپ اویرنس سے زیادہ کو نہیں جی رہے ہو تو پھر کچھ نہیں ہے سب برباد ہے اور وہاں پہ بھی میں نے تین چیزیں زیادہ منشن کری جس میں یہ تھا سب سے پہلے کہ آپ نے اپنے سب کونشنس مائنڈ کی کٹ پتلی نہیں بننا ہے سیکنڈ میں نے کہا تھا کہ مایا کو سمجھنا ہے تیسرا مایا کے پلیئر سے بچنا ہے یہ تین چیزیں میں نے وہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کری تھی آج جو ہے میں مایا کے بارے میں آپ سے بات کروں گی اس ویڈیو میں جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں جس میٹرکس میں ہم چل رہے ہیں جس مایا میں ہم جی رہے ہیں ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں بلکل ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں پر ہم اسے جان سکتے ہیں جس کے اوپر گروہ کا گیان نہیں ہے جس کے اوپر گیان کا پرکاش نہیں ہے وہ مایا کو نہیں سمجھ سکتا ہے لیکن جس کے اوپر گروہ کا آشرباد ہے جس کے اندر گیان ہے گیان کا پرکاش ہے وہ مایا کو بھی سمجھنا شروع کر لیتا ہے تو پھر وہ مایا سے بھاگتا نہیں ہے صرف وہ مایا کو جانتا ہے اور مایا کے گیمز کو بھی جانتا ہے اور ایسا وقتی کبھی مایا میں پھستا نہیں ہے یا پھر جتنا اس کو جو کرنا ہے وہ کرتا ہے اس گیم میں پر اس میں کبھی پھستا نہیں ہے ہاں نا تو ہمیں مایا سے بھاگنا نہیں ہے صرف ہمیں مایا کو جاننا ہے یہ پورا سنسار جو ہے نا یہ جگت جو ہے یہ وشنو اور مایا کا مجھے ایسا لگتا کہ یہ بھی گیم ہی چل رہا ہے جو وشنو ہے وہ گروہ ہے گیان ہے جو کہ ہمیں اچھاؤں سے مطلب گیان دیکھے جو ہے انیسیسری اچھاؤں سے مخت کر رہے ہیں کبھی وہ وشنو جی جو ہے کوئی بک بن کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو کبھی کوئی گروہ بن کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہمیں اس دھیرے دھیرے گیان اس پرکار سے ملنا لگتا ہے کہ ہمارے اندر کا جو داکنے سے وہ چھٹنے لگتا ہے اور اجالہ آنے لگتا ہے اندر پرکاش اور اچانک سے ہمارا way of thinking change ہونے لگتا ہے way of belief change ہونے لگتا ہے انگی سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے یہ وشنو جی کی کرپا ہے یہ گیان کی کرپا ہے یہ گروہ کی کرپا ہے پھر کیا ہوتا ہے جب ہم کبھی بھی اوپر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں مایا جو ہے وہ واپس نیچے کھیستی ہے پھر وہ ہمارے سامنے ان چیزوں کو لاکے کھڑا کر دیتی ہے جس کی ہمیں اچھائیں ہیں پھر ہم کئی باری مایا میں پھس جاتے ہیں پھر آپ لوگ کئی بار آپ لوگ دکھی ہو کے آتے ہیں آدم سب کچھ ٹھیک تھا یا اچانک سے کیا ہو گیا تو کیا ہوتا ہے لیکن جس ویکتی نے مایا کے اس فارمولے کو اس گیم کو انڈرسٹانڈ کر لیا ہے جس نے مایا کو جان لیا ہے وہ جانتا ہے چلو گروہ نے مجھے گیان دیا گروہ نے مجھے اٹاشمنٹ سے ریلیس کیا گروہ نے مجھے اوپر کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہائی پہ لیکن مایا بھی تو اپنا جیسے وہ شترنج میں ہوتا ہے میں چال تو ایک دوسری چال تمہاری تو مایا نے بھی اپنا وہ کیا اور اگر آپ مایا کو سمجھنے لگ گئے ہو جاننے لگ گئے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ اچھا 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 ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا لیکن اب میں اس میں نہیں فسوں گا یا نہیں فسوں گی تو آپ بھاگتے نہیں ہو اس چیز سے بلکل بھی اور اچھے سے observe کرتے ہو اس چیز کو بیٹھ کے دیکھتے ہو سنتے ہو ٹھیک ہے آپ جانتے ہو بھاگتے نہیں ہو تو بھاگنا نہیں ہے صرف جاننا ہے ٹھیک ہے نا اوورال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا سنسار یہ وشنو اور مایا کا ایک بہت بیورفل سا گیم ہے جہاں پہ یہ دونوں ہی آپ کے ٹیچرز ہیں اور دونوں ہی آپ کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھو اگر ہم وشنو یعنی کی گرو کے گیان میں ہیں تو ہم ہمارے اندر جتنی بھی اوور چیزیں ہیں وہ ساری چھٹنے لگتی ہیں ہٹنے لگتی ہیں اور ہمارا گراف جو ہے دیرے دیرے اوپر کی طرف جاتا ہے یعنی کی ہم وہاں جاتے ہیں جہاں ہمیں ایکچل میں جانا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ مایا بار بار ہمارے سامنے ان چیزوں کو لاکے کھڑا کر دیتی ہے جن جو ہماری ویکنسس ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ان کے اوپر اوور کم کر لیا ہے تو آپ ان چیزوں میں فستے نہیں ہو اور آپ آگے نکل جاتے ہو اور اسی پروسس میں پھر آپ سمجھنے لگ جاتے ہو کہ گروہ آپ کو گیان کے طرف اوپر لے کے جا رہے ہیں اور مایا جو ہے آپ کے سامنے ان چیزوں کو لاکے رکھ رہی ہے جو چیزیں آپ کی کمزوری ہیں تو جو اگیانی ہے عبود ہے وہ کیا ہے وہ پھج جاتا ہے اور اس کے ساتھ ریپیٹڈ سائیکل ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے ریپیٹڈ جو پہلے ہوا تھا پھر دوسرا بھی وہی کرے گا تیسرا بھی وہی کرے گا مطلب ریپیٹ چیزیں ہوتی رہیں گی پر جو جو گیانی ہے جس کے اوپر گیان کا پرکاش آ چکا ہے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری اس یاترہ میں بیسیکلی مایا ان چیزوں کو میرے سامنے لے کے آ رہی ہیں جو میری ویک نسس ہیں کمزوریاں ہیں میری ٹھیک ہے وہ بھی آپ کی ٹیچر ہے ٹھیک ہے پرانتو اگر آپ مایا کو اگر آپ ہوتا ہے آپ مایا میں پھستے نہیں ہو ٹھیک ہے اور آپ اس سے ڈڑتے بھی نہیں ہو آپ اس سے بھاگتے بھی نہیں ہو صرف آپ اسے جانتے ہو کہ مایا جو ہے مجھے وہ چیزیں دکھا رہی ہیں جو میری کمزوری ہے انڈرسٹانڈ یا نا سو اوورال جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ یہ پورا جگت سنسار جو ہے یہ وشنو اور مایا کا ایک بیوٹیفل سا گیم ہے اور یہ دونوں آپ کے ڈیچرز ہیں وشنو جو ہے آپ کو گیان کے تھروں اوپر کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں مایا جو ہے آپ کی ویکنس اس بار بار آپ کو دکھاتی ہے اگر آپ نہیں سیکھ پائے ابھی تک کچھ تو بار بار آپ اس مایا میں پھست جاتے ہو اگر آپ سیکھ گئے ہو آپ کے اندر سچ موش میں جان کا پرکاش آنے لگا ہے گروہ کا پرباب آپ کے اندر پڑا ہے تو آپ مایا کو سمجھنے لگتے ہو پھر آپ اس سے ڈرتے نہیں ہو بھاگتے نہیں ہو صرف آپ جو ہے اسے جانتے ہو اور آپ اس میں پھستے نہیں ہو اور آگے جانے لگتے ہو ٹھیک ہے سو بس مایا کو لے کے میرا یہی ویڈیو تھا کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ابھی تک گیان کے پرکاش میں نہیں آپ آئے ہو ان کا کیا ہو رہا لیکن جو بھی گیان کے پرکاش میں ہیں وہ سمجھنے لگ گیا ہوگا جس چیز کے تھو مایا بار بار آتی ہوگی ان کے سامنے وہ سمجھ جاتا ہوگا یا سمجھ جاتی ہوگی کہ اوہو اچھا مطلب اس چیز کے تھو یونیورز مجھے کچھ میرر دکھا رہے ہیں اور جو مجھے میرر دکھ رہا ہے مجھے اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے دونوں آپ کے ٹیچر ہیں وشنو آپ کو گیان کے رستے سے اوپر کی طرف لے کے جا رہے ہیں آتما کا برماتما سے ملن کرائیں گے جتنی بھی گلت چیز ہوگی گرو کے گیان سے گرو کے ماد درشن سے گرو کسی بھی فرم سامنے آپ کو گیان دیکھ جائیں گے اور مایہ آپ کو بار بار دکھائے گی کہ آپ کی کھا پر ویکنس ہے تو مایہ آپ کو بتھا رہی ہے کہ کہ آپ کی ویکنس پر کام کرنا ہے تو اگر آپ سچ مجھے گیان آپ کے اندر آیا ہے تو آپ دیکھ پاؤ گے کون سے پوائنٹس ہے جن کے اوپر آپ کو کام کرنا ہے لیکن اگر آپ بلکل بھی گیان میں نہیں ہو تو آپ ہمیشہ اس مایہ میں پڑھے رہو گے ہمیشہ وہ چیزیں ہوتی رہیں گی بار 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 سو سال دو سال پانس سال نہ جانے کتنے سو سال جتنا میرا observation تھا وشنو اور مایہ کو لے وہ میں سب ہی شیئر کر دیا ہے اور نہ میں کسی بھی چیز کو چاہے دارکنس ہو کوئی نیگٹیویٹی ہو کچھ بھی ہو میں ہر چیز پہلو کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں اور اسی حساب سے میں نے مایہ کو بھی دیکھا ہے جیسے وشنو جو ہے وہ گرو ہے گیان ہے اور آپ کو پرماتما سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں ویسے ہی مایہ کو بھی بہت ہی پوزیٹیو نظریہ سے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے کی وہ صرف آپ کو آپ کی کمزوریاں دکھا رہی ہے اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے تو definitely آپ اس میں پھر جاؤ